میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچا ہوں عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی حضرتِ حجت الاسلام سیدنا ایمان محمد ابن محمد غزانی علیہ رحمت اللہ الوالی نقل فرماتے ہیں جب گناہگار مردے کو قبر میں رکھ دیتے ہیں اور اس پر عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو اس کے پڑوسی مردے اس سے کہتے ہیں اے اپنے پڑوسیوں اور بھائیوں کے بعد دنیا میں رہنے والے کیا تیرے ہمارے معاملوں میں کوئی برت نہ تھی کیا ہمارے تجھ سے پہلے چلے جانے میں تیرے لیے غور و فکر کا کوئی مقام نہ تھا کیا تُو نے ہمارے سلسلہ اہمان کا ختم ہونا نہ دیکھا تجھے تو محلت تھی تُو نے وہ نیکیاں کیوں نہ کر لی جو تیرے بھائی نہ کر سکے زمین کا گوشہ اسے پکار کر کہتا ہے اے دنیا ظاہر سے دھوکہ کھانے والے تجھے ان سے عبرت کیوں نہ ہی جو تجھ سے پہلے یہاں آ چکے تھے اور انہیں بھی دنیا نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا یقین مانئے ہر مرنے والا خاموشی کے ساتھ یہ پیغام دیتا چلا جاتا ہے کہ جس طرح میں دنیا سے رخصت ہوا ہوں آپ کو بھی رخصت ہونا پڑ جائے گا جس طرح مجھے منو مٹی تلے دفن کیا جانے والا ہے اسی طرح آپ کو بھی دفن کیا جائے گا جنازہ آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے جہاں والوں میرے پیچھے چلیو تمہارا رہنما میں ہوں عام مشاہدے کی بات ہے کہ جب سکول یا کالج کا امتحان قریب آتا ہے تو طولبہ اس کی تیاریوں میں بہت زیادہ مشغول ہو جاتے ہیں انہوں پر رات دن بس ایک یہی دھن سوار ہوتی ہے کہ امتحان سر پر ہے امتحان سر پر ہے امتحان کے لیے محلت بھی کرتے ہیں تاس ہونے کے لیے دعائیں بھی بانتے ہیں اور آدھ وزائف بھی کرتے ہیں یہاں تک کہ بعض نادان تو ممتخم یعنی اگزامینر کو رشوتیں بھی دیتے ہیں ان کی فقط اور فقط ایک ہی عارضی ہوتی ہے کہ کسی طرح میں دنیا کے امتحان میں اچھے نمبروں سے پاس ہو جاؤں اے دنیا کے امتحان کی مشغولیت میں کھو جانے والوں کان کھول کر سن لیجئے ایک امتحان وہ بھی ہے جو قبر میں ہونے والا ہے اے کاش قبر کے امتحان کی تیاری ہمیں نصیب ہو جاتی آج اگر امکانی سوالات یعنی امپورٹنس مل جائیں تو طالبِ علم اس پر ساری ساری رات سر کھپاتے ہیں اگر نیند کشا گونیاں کھانی پڑ جائے تو وہ بھی کھاتے ہیں اے دنیا کے امتحان کی فکر کرنے والوں حیرت ہے کہ آپ صرف امکانی سوالات اور امپورٹنس پر اتنی زیادہ مہمت کرتے ہیں اے کاش صد کرور کاش آپ کو اس بات کا احساس ہو جاتا کہ قبر کے سوالات امکانی نہیں بلکہ یقینی ہیں جو ہمیں اللہ عز و جل کے پیارے رسول رسول مقبول بی بی آمناتے مہکتے پھول عز و جل رضی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ نے پیشگیہی بتا دیئے ہیں حائر غفلت قبر کے سوالات و جوابات کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں آج ہم دنیا میں آ کر دنیا کی رنگینیوں میں افسوس کچھ ایسے گھوم ہو گئے کہ ہمیں اس بات کا احساس تک نہ رہا کہ ہمیں مرنا بھی پڑے گا دلاغ غافل نہ ہو یک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے وغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے تیرا نازک بدل بھائی جو لیٹے سیج بھولوں پر یہ ہوگا ایک دن بے جان اسے کیلوں نے کھانا ہے تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا زمین کی خواد پر سونا ہے ایٹوں کا سرانا ہے نہ بیلی ہو سکے بھائی نہ بیٹا محب دے مائی تو کیوں پھرتا ہے سودائی عمل نے کام آنا ہے عزیدہ یاد کر جس دن کہ عزرائی لابیں گے نہ جاوے کوئی تیرے سنگ اکیلا تو نے جانا ہے جہاں کے شغل میں شاغل خدا کی یاد سے غافل کرے دادا کہ یہ دنیا میرا دائم ڈھکانا ہے غلام اقدم نہ کر غفلت حیاتی پر نہ ہو غرہ خدا کی یاد کر ہر دم کہ جس نے کام آنا ہے میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچا ہوں عطا ایسا کر حاصلہ یا الہی